نہ وہ حسن میں رہی شوکیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو جبین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایسا نمازشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں نیگٹیب طریقے سے سنیچ کر لیں اور اس کو کسی پوزیٹیب کام پر نہ لگائے جائے کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیننس ہوا تو میرے ساتھ بھی انسٹینٹ ہوا اور اللہ تعالی نے مجھے دوسری دنگی دی محفل ان کی ساکی ان کا ناظرین میری بڑے عرصے سے بہت خواہش تھی کہ ہمارے پروگرام میں کوئی ایسے میں بہت بڑے کسی سوشل ورکر کو لے کے آؤں جو کہ مجھے لگے کہ واقع ہے کہ انہوں نے بہت ایک مسائل حل بھی کیے ہیں حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ان کی دلچسپی بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے بہت خیر کہتے ہیں کہ دھونڈنے سے تو سب کچھ مل جاتا ہے انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اس میں انسان کو مخلص ہونا چاہیے اور یہ ہم نے کوشش جاری رکھی اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے بہت اچھی دوست ہمارے بھائی اور بہت ملکوں میں کام کرتے ہیں مگر پھر بھی اپنے ملک کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اپنے ملک کی محبت ان کے دل میں ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرخ نواز چختائی صاحب تعلق ککاڑا سے ہے لیکن انجینئرنگ کی اس کے بعد اور بہت زیادہ تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ جب سے زیادہ ان کا جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک رما کے بل کام ہے وہ ڈبل ڈیکر جو بسے ہیں انہوں نے پاکستان میں ان کو لوج کیا اور ان کو چلائیا اور حالی میں بلکہ انہوں نے ایک بہت اچھی جو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ریسٹورنٹ بھی اس کے اندر ہے ایک بہت بڑی بس گوونر ہاؤس میں انہوں نے چلائی ہے اور جو ابھی فنکشنل ہو جائے گی کچھ تینوں تک جس کے اندر یہ کہ لوگ آتے جاتے جیسے بہت بڑے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگ اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو آج ہماری سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہے اسلام علیکم سر بہت خوش ہوں میں اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں بہت مصروف تھے اور آپ نے اپنے انتہائی مصروف سکیجول میں سے تھوڑا سا ٹائم اس پروگرام کے لئے نکالا لیکن میری خواہش تھی کہ آپ آئیں اور آکے جو آپ نے اتنے رفائی آمہ کے سوشل ورک آپ نے کیا وہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر تو کریں آئی نو کہ میں تھوڑا سا ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ فرق صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام جو ہے نا وہ تھوڑا سا بس چھپا کے رکھا جائے یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ کے اچھے بندے ایسا ہی کرتے ہیں وہ تو حکم ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں آپ تو بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں کام لیکن میری خواہش تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہا جفیلیٹ تھی آپ کی اس خواہش کے اس جذبے کی میں قدر کرتی ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو آپ کے بہت اچھے کام ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں تاکہ اگر کوئی ضرورت بن کوئی چاہے اس پروگرام کے توسط سے تو آپ سے کوئی تھوڑا سا وہ ہیلپ لے سکے تو اس لئے سر آج یہاں مجھوڑ ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا اور مجھے اس کابل سمجھا کہ میں یہاں آ کر آپ کے لئے شیئر کروں تینکیو بیری مچ دوستوں کے لئے اپنے ملک کے لئے جیسے لامہ اکبال صاحب نے کہا ہے فرد قائم ربت مللس سر ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک فیملی ہے اور جو ایک دوسرے کے تلق سے چلتی ہے اس میں ہرے کو کانٹیبیوٹ کرنا کیا میرے والد صاحب میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی بفاعت ہوئی تو انہوں نے سکسٹی ٹو میں ہمارے لیے ہم چار بھائیں ہیں چارون جینئر اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری ماں بہت بڑی لکھی خاتون تھی وہ میرے شہر کی سب سے پہلی مسلم گریجویٹ وہ بند تھی 1947 میں اور میں یہ ناظرین تھوڑا سا بتاؤں کہ سر کا جو پیرنٹس کا تعلق ہے وہ ڈی جی خان سے دیرہ غازی خان اس کا مطلب ہے کہ بہاں کی سر آپ کے حوالے سے بلکہ اس علاقے کی نمائندگی بھی ہمارے اس پرگرام میں ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ میں آئیں اور وہ دیکھیں کہ وہ حالانکہ اس کو تھوڑا سا پسماندہ علاقہ مانا جاتا ہے کہ اب تو میں بھی اور بھی ترقی ہو گئی ہے شروع شروع میں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ کوئی ترقی کے چانسی نہیں تھے مگر انسپائٹ آف ہول ٹھنگز آپ دیکھیں کہ آپ نے وہاں پہ رہتے بھی تعلیم حاصل کی اور ماشاءاللہ ہائی لی میری والدہ اوکارا سے تھی والدہ سب ڈی جی خان سے تھی والدہ سب ڈی جی میرے فادر آلسو انجینئر بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے اچھا ماشاءاللہ اور والدہ میری مسلم فرس مسلم اوکارا کی گریجویٹ تھی نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے انگلیش لٹریچر کیا ماشاءاللہ تھی میں دو سال اپنی مفاد سے پہلے ایک ہمارے لیے میسے ہی ریکارڈ کرایا تھا اچھا انہوں نے کہا تھا میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر میرے بچے اس زمین پہ بوجھ بنیں تو ان کو اٹھا لو اللہ کتنی بڑی بات اور حالکہ کوئی بندہ یہ بات کہتا نہیں ہے عام طور پر واقعی مطلب جو لوگ کچھ نہیں کرتے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے لیے وہ بوجھی ہوتے ہیں تو شکر الحمدلہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سارے بھائی کے جو ہم سے کانٹیبیوٹ ہوتا ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں اور it's all credit goes to my mother انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے سر وہ تو صحیح بات ہے کہ پہلی درس کا جو آپ کے وہ ماں کی گود ہے اور الحمدللہ کہ وہ اتنی ہائیلی گریجویٹ لیڈی that time جبکہ میٹری کرنا مشکل ہوتا تھا لڑکیوں کے لیے تو جہاں انہوں نے ماسٹرز کیا انگریش نیٹریشن میں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو سار یہی بات ہے کہ باہر آپ بڑے ملکوں میں رہے ہیں بلکہ ابھی آپ بتائیے گا کون کون سے ملک میں لیکن اس کے باوجود پھر آپ پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں کے لیے آکے کرتے ہیں یہ محبت جو کارمی رہتی ہے ہمیشن یہ تو ہے تو بہت اچھی لیات رہے ہیں سعودی عرب میں میں نے اپنا کریئر انٹرنیشن کریئر سٹارٹ کیا چکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی بہت سارے پر کام کیا ایک نام بنایا ہاں ہاں ای ونٹو امریکا پر فردر ہائر سٹڈی اس کے بعد پھر دوبارہ سعودی عرب میں آکے میں نے دنیا سٹارٹڈ می بزنس اور اللہ تعالی نے بڑی مطب اس میں برکت ڈالی اور میرا بیشا موٹف رہا ہے میں مونپولیز بزنس کو لے کر چلتا ہوں میں نے وہاں پورے گل پہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں نے فرسٹ انسولیتر کنسٹرکشن تکنولوجی انترین سکرائی اچھا بیش کوئی کنسٹرکشن نہیں تھا ابھی نے آٹومیٹڈ کار پرکنگ تکنولوجی میں نے انترین کھائی ہے which is ام بیلڈنگ دورل لارجز پرکنگ کمپلیکس دوائی دورل کنسٹرکو پھر آٹومیٹی آپ کڑھ ریس ڈیو ڈر ملک میں جا کے ٹو٠١ ایک اور یہاں اس وقت پولیٹیٹل گورنمنٹ نہیں تھی جو آرمی گورنمنٹ اور دی وانٹو ڈو کے باہر اوورسیز پاکستانی آئی تو آئی سٹارٹیڈ ماس ٹرانسے سسٹم کو کونسیپٹ جس کو بورنگ چین کہتے ہیں پھر اس کے بعد بسیز ڈبل ڈیکر بسیز سٹارٹ کی پہلی بار تیس سال کے بعد یہ تھوڑا سا نازمی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ڈبل ڈیکر بسیز جو ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کی دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں عزت یا ریسپیکٹ یا افرٹس ہم انٹرنیشنل مارکن میں کرتے ہیں اور جو ایکسپیرینس گین کرتے ہیں وی وانٹ کہ وہ ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے یہاں ہم کانٹیبیوٹ کرسکے بگر انفارچنٹلی انوائرمنٹس جو ہیں وہ یا جو لوکل سسٹمز ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے اور ultimate result یہ ہی نکلتا ہے کہ جتنے بھی overseas پاکستانی یہاں کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیشہ میں دیکھا ہے کہ وہ خود بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور سر یہ میں بتاؤں کہ اس وقت وہ گورنر بھی نہیں تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہماری بار میں آکے انہوں نے پرانٹس لگائے منرل وارٹر کے انہیں سافپانی کے انہوں نے پرانٹس لگائے اور بڑا ہاں بڑا کان کیا تو دکھی کیونکہ وہ خود باہر ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی کیا دیفکلٹیز ہیں یا وہ کیا یہاں فیس کرتے ہیں تو ہیز ویری ویری نا تو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں یقیناً کیونکہ میں تو یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ دیٹ ٹائم وہ گورنر نہیں تھے اس کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے آکے وہ پرانٹ لگائے اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی اور کئی ضرورت ہو تو مجھے آپ بتائیے گا ماشاء اللہ آمین آلموسٹ ایوری سیٹی ان پنجاب ان کے پرانٹ رن کر رہے ہیں اور ہیز کانٹینوئنگ سپورٹنگ اچھا بیسے سر یہ جو گورنر ہاوس ویسے عام پبلی کے لئے کھول دیا گیا ہے کیا خیال ہے اس کا کتنا اچھا امپریشن پڑا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں پہلے تو ایک بلکل وہ سمجھ لے کے بلکل خطہ دور کا تھا وہاں پہ کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اس سے یہ ہوا ہے کہ درین کام ٹھو جو لوگ ایک ڈزائر تھی کہ پتہ نہیں اندر کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اپروچ اور وہاں پہ آپ نے ایک ڈبل ڈیکر بس بھی اب جی میں بھی وہاں پہ رسپرنٹ کے لئے ہم دے رہے ہیں اور اس میں وہ تاکہ جو لوگ آتے ہیں دیکھیں چھٹ دیکھیں کافی تو آئی گفت لے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اچھا تو اس کے اندر کیا کھانا مانا اسی کے اندر پکا گے وہی پہ وہ کٹلنگ میری کر رہی تو یہ کونسپٹ کے چلے یہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور بلکہ اچھی بات ہے چلتے جتے پکنک ہو جائے کرے گی یہ اچھا میں سمجھتے ہیں پکنک سپورٹ یہ ڈسکابر ہو گیا ہے اچھا سر آپ کو میں نے اکثر سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو ایک پاکستان کا ایمبیسیڈر تک کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اندہ والد جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو چختائی صاحبے کے ایسے آتے ہیں جیسے پاکستان کی یہ نمائندے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے آکے بات کریں گے اس ہی بہتری کی بات کریں گے تو اپنے ملک کے لئے اتنی محبت اتنا ہمیشہ دل میں درد آکے محسوس کرتے ہیں آپ ہے تو یہ بہت اچھی بات لیکن بتائیے کہ کوئی یہ سپیشل بات ہے کیا ویسے ہم سب کو محبت کرنی چاہیے اپنے وطن سے لیکن باہر جانے والے لوگ میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا پھول بھال بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ مستقل آتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں کچھ دے کے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ میرے ملک میں یہ گھجا رہے ہیں اس کی بیسک ریزن ہے کہ میرے پیرنٹس بارن ان پاکستان اور نوٹ مائیگریٹڈ تو کیونکہ روٹ کیونکہ پاکستان اسی مرکی سے تو شاید وہ بھی ایک وجہ ہے اور دوسرا میری والدہ اپنے ملک سے بڑی محبت کرتی تھی وہی بات جو انہوں نے پچھی سال امریکہ میری ہے میرے بھائیوں کے پاتھ اچھا میری تھی مدرلی ونیوری سے تو وہ کہہ رہی تھی جب بھی مجھے میرے شہر میں مجھے وہاں پا دفلانا تو ہم نے ان کی یہ خواہش پوری کی اور الٹی میٹلی ان کی آنے سے یہ ہوا کہ اب ہم لوگ ابھی جو ہے واپسی کا سفر شروع ہو گیا لیکن سر یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے پیسہ آپ ادھر سے کماتے ہیں انویسٹ آپ یہاں پہ آکے کرتے ہیں ایون یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی شادیوں کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ناظرین میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ ماشاءاللہ سر نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور بہت ہی بہت غریب بچیاں ایسی ہیں جو کہ باقی پیسے کی وجہ سے یا تھوڑے بہت ان کے والدین نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو وہ سب کو اجتماعی طور پر یہ شادیاں وغیرہ جو ہے وہ سارا ان کا ارنیجمنٹ کرتے ہیں سر یہ تو صدقہ جا رہی ہے میں تو سمجھتی ہوں اللہ تعالی آجر تو اللہ نے دینا ہے لیکن ایسا ہے کہ میں جب سعودی عرب میں تھا تو وہاں پر یہ ٹرائب جو میں وہاں کے ان میں یہ کانسپٹ تھا کہ جو ٹرائب کا ہیڈ ہے وہاں پر کمبائن مینجز ہوتی تھی کیونکہ میں نے انیشل لائف کا پورا ایسا عربوں کے ساتھ سپینڈ کیا تو میں دوزار ایک میں جب آیا تو دیس کانسپٹ آئی ڈسکس اس وقت گورنٹ خالم مطبول صاحب پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا مطلب اتنی اللہ تعالی نے برکر ڈالی اور بہت سارے جو مخیر حضات تھے وہ ہمارے ساتھ بل گئے جس میں سے ڈابت تھے ملک ریاست صاحب تھے اور اس کے بعد ہائر والے ہیں شاید فریدی تو ہم نے پھر مطلب اس پہ بہت تو دیکھئے میرا موٹر میری تین بیٹھی ہیں تو میں نے کہا شاید ان بچیوں کی دعا سے میری بچیوں کا بھی اللہ تعالی جو کو ان کو بھی اچھے نصیب دے تو یہ تھا اور وہ پھر سلسلہ چل پڑا وہ آج تک چل گیا آج تک چل رہا مطلب نصیب تو کسی بچی نے اوپر سے لے کے آنے ہمارے آدمی نہیں مگر اگر آپ اس کو اچھی انوائرمنٹ دیں اور سپورٹ کریں تو بے شکریہ بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو ایک عورت کو پڑھانا اٹمین کہ آپ پورے خاندان کو پڑھا رہے ہیں ایک مرد کو پڑھانا تو ایک شخص کو پڑھا رہے ہیں لیکن اگر ایک عورت کو پڑھا رہے ہیں اس کو ایڈوکیٹ کرنے ہیں تو اٹمین کہ آپ پورے خاندان کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ اب دیکھیں جیسے ماشاءاللہ آپ کی مدر اتنی پڑی لکھی تھی آپ بچے ان کی گود میں پڑے پلے بڑے اور انہوں نے انہوں نے بچپن سے آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی کہ ماں کی گود جو ہے وہ تو واقعی پہلی درسگاہ ہے اور اس کے اندر بچہ جو سیکھتا ہے اور اس وقت ویسے بھی اس کی بلکل ساپ سلیڑ کی طرح اس کا سر ہوتا ہے جو اس کے we are very proud young جو جنریچن ہے اس سے مردوں کی اس سے بہت آگے بچیاں کونسلٹریٹ زیادہ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ they are achieving a lot اچھا سر آپ کا تعلق یعنی مدر کی طرف سے اکارا اور فادر کی طرف سے ڈی جی خان جی بالکل تو وہ بڑی رچ سرزمین ہے ہمارے علم اور عدب کے لحاظ سے بھی عدب کے لحاظ سے بھی بڑی رچ سرزمین ہے تو آپ کو بھی کوئی شکاف ہے کوئی کتابیں پڑھتے ہیں یعنی کوئی عدبی لیبل کی اپنے تو آپ کورس کی پڑھتے ہوں گے اور جیسے آپ یہ سوشل برک بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی عدب سے بھی تو بڑا یہ ہماری کلچر کا حصہ ہے صوفیزم صوفیزم ایکزیکٹلی وہی میرا مطلب صوفیزم کے ساتھ اور اس کو آج تک کوئی میچ نہیں کار سکا تو ایون دو کہ پاکستان میں اور یا انٹرنیٹ اور یہ آنے سے بکس کا ٹرنڈ اترا نہیں رہا بہت بہت کہ اگن it is coming back ہمیں اس کو بھی پرمور کرنا چاہیے کتاب لورز کم ہوگے سر بک لورز کم ہوگے کم ہوگے بہت ایہ ہوپ کہ ان فیوچر اگن ایٹ ایٹ ویل روائیو تو ہمارے وقت میں تو آنا لیبریری ہوا کرتی تھی اور ہم نے تو پوری پوری لیبریریاں ختم کی ابن سفی اور اس میں مطلب سپائز اور لٹریچ اور پھر دائجرٹ اور ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی تھی نہ اس وقت گوگل تھی نہ اس وقت ورڈ سیپ تھا نہ کوئی انسٹا تھا نہ کوئی سپائک تھی نہ تھی تو اس میں بہت سارے مطلب تو وہ تو آپ کی گرومنگ ہی بکس میں ہوئی ہے تو نہیں چلی آپ کے اندر وہ چیزیں تو رہتی ہیں لیکن ویسے سار اب بھی تو ان شاکر کو بہت پڑا ہے ماشاء اللہ چلے کچھ سنائیں پھر سار جیسے نہ وہ حسن میں رہی شوکیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو جبین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اس طرح ایک اور شیئر ہے لاکھ صحیح یہ چاند سی صورت لاکھ صحیح یہ چاند سی صورت ظلفوں کے خام اچھے ہیں دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں تو آج کل دلوں کے موسم جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے پھر ہر چیز اچھی نظر آتی ہے پھر ہر چیز نظر اچھی آتی ہے تو آدمی کو پوزیٹو ہونا چاہیے ہیں اور سب پوزیٹو انسان دیکھیں کہ خدا نخواستہ بری سے بری چیز میں اسی نظر کوئی پوزیٹو پہلو اس کا نکال لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں چلو یا پھر اللہ کی رضاہ میں جب انسان راضی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں پریشانی کوئی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو شاکر ہے شاکر کا مطبی پوزیٹو کی ہے شاکر آپ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ پوزیٹیو ہیں اور کنات پسندی بھی پوزیٹیوٹی ہے اور یہ ہونی چاہیے کیونکہ لالچ اور ہوا سے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے کنات پسندی تو بڑی خوبصورت چیز ہے کنات پسندی جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر سبجے کہ انسان ہر چیز اس کی کوئی بٹی وہ نہیں رہتی پھر کوئی چیز نہیں رہتی تو اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں ایک چیز ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوگ دیکھیں میں یہ سبشتی ہوں بلکہ جو نہیں کچھ کرتے اس کو کوئی نہیں پوچھتا اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لوگ باہر سے سرمایہ لے کے آ رہے ہیں آپ سرمایہ لے کے آ رہے ہیں اپنی میند کی کمائی کو آپ اپنے ملک میں لگانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے باز ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو بڑی ہوپ دے گے کہیں گے ٹھیک ہے جسٹ کھری ہوں گے آپ بہت اچھا کام کریں اور باز ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ وہ آپ کو ڈیسارٹ کریں گے اور انڈر ہینڈ ان کا مطلب مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو ان کے پاس ہے ہم کوئی نیگٹیب طریقے سے سنیچ کر لیں اور اس کو کسی پوزیٹیب کام پر نلگائے جائے کیا آپ کے ساب کوئی سی ایک سپیننس ہویا جی، انفرچنلی لاسٹ یر آئی پاس ہوں یہاں دیکھی دنیا میں سب سے ڈینجرسٹ وای وہ وائٹ کالر کریمینال ہے آہممم اور فرچنلی اور انفرچنلی اور سسٹم سپورٹ وایٹ کالر کریمینال ہے تو مجھے بھی جب ہم آئے ہیں تو اسی طرح یہاں آپ کو مقصد یہ ہے لوگوں کو لوٹنا اور پاکستانی کو ان کو سسٹم کا نہیں پتا ہوتا تو میرے ساتھ بھی انسٹنٹ ہوا اور اللہ تعالی نے مجھے دوسری دن کی دی اچھا دی وینٹ اپ ٹو دی لیول کے مجھ پہ انہوں نے مرڈر اٹیک کروایا اچھا یہ کیوں سر؟ پس وہی لالچ گریڈ کے جو ہے ان سے گراب کر لو جو گراب کر لیا وہ دینا نہ پڑے سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم کی جو ویکنسز ہیں دنوں کے ان کے ساتھ کیسے پلے کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے ان کو یہاں کے سسٹم وغیرہ کا پتہ کوئی نہیں اور دروا کے ان کو بغا دیں گے جو ان کے پاس ہے وہ لوٹ لیں گے اور پھر یہ کونسا مانگیں گے ہم سب تو نو گورنمنٹس مطلب کافی سپورٹ کر رہی ہیں میں لازٹ یئر گورنن صاحب کو ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے باہر میں ہم ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں پھر اس کے بعد ابھی ایک ڈیلیگیشن چیف جس صاحب کی سرپرستی میں تو اب یہ ان میں جو خوف یا دار بیٹھا ہوا ہے they are trying to relieve کہ نہیں آپ لوگوں کی ایک ریسپیکٹ ہے آپ لوگوں کے لیے گورنمنٹ has soft corner کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی چیٹنگ نہ کر سکے اور آپ کے right جو ہیں وہ یہاں پر مفہود ہیں آپ کی جو property یا آپ یہاں پر جو کرنا چاہتے ہیں تو مطلب they are trying but unfortunately ہر معاشر میں برے لوگ ہوتے ہیں آج کل بڑے انہوں نے الہدہ سے بڑا ہی جو over cheese پاکستانی ہے ان کی جتنے مسائل ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا خود کہ ان کی properties یہاں پہ ہوتی ہیں ان پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ کون اتنی دور سے آکے case کون اپنا اتنی دور سے کون آئے گا کہ اس کو فالو کرنے کے لیے اور کون اسے کرے گا چلو بھی قبضہ کر لو اس کے لیے بھی اب انہوں نے اپنے الہدہ سے انہوں نے سیل بنائے مئے جہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جتنے مسائل ہیں وہاں جا کے وہ بتاتے اور بڑی جلدی ان کے شنوائیے بڑی جلدی ان کی رہی رہیں گے اور بڑی جلدی ان کا فیس گورنمنٹ بڑی سپر کر رہے ہیں اپنے طور پر تو گورنمنٹ کر رہے گے اور انشاءاللہ ای ہوپ بلکہ امید کے ساتھ آپ بھی ہم بھی اسی امید کے ساتھ ہم ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب باقیہ ہی اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں باہر کے انہیں یہ لگے گا کہ اگر وہ اپنا پیسہ ادھر بھیج رہے ہیں تو وہ سیف ہے سیف ہے صحیح بات ہے ان کی جائداتیں سیف ہیں ان کی زندگیاں سیف ہے اور ان کا پیسہ سیف ہے تو یہ سارے کم انویسٹمنٹ آنے سے ملک میں انڈسٹی لگے گی لوگوں کو روزگار ملے گا اب آپ اگر ایک اوورسیز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ جا کے بیس کو اور کو بساتے ہیں اور کو بتاتے ہیں جو آنا لوگوں نے ہوتا وہ بھی رک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں نہیں ماں تو کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو فیس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے کیفہ کردار تک پہنچاتی ہیں تو جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا مطلب اللہ نے ہدایت دے بس ان کے کے لئے لیسنز انشاءاللہ وہ ایک لوگوں کے لئے سبق بنیں گے اور آگے سے کسی اور کو اس طرح ٹیپ نہیں کریں گے اور خدا لخواستہ کسی کو اس طرح حراسہ نہیں کریں گے جیسے انہوں نے تو یہ حراسہ ہی کیا کہ اس طرح کریں گے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ان کا بار پورا ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر در کے بھاگ گے تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے دونوں طرح سے دونوں طرف در کے لئے وین وین سیچویشن ہے اچھا چلے سر یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اچھا آپ کی سب سے یہ بتائی ہے کہ اتنے ملکوں میں آپ پھرے ہیں پاکستان میں آپ بھی ظاہرے جو باہر پھرتے ہیں پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں کون سی ایسی آپ کو جگہ لگی کہ جہاں آپ کا جی چاہتا ہے کہ اگر کبھی چھٹیاں ہو تو میں فیملی کے ساتھ جا کے وہاں پہ گزارنا چاہوں گا دیکھئے آئی وزٹیڈ مور دن ہنڈر فیفٹی کنٹری بٹ میں آپ کو سی فرینکلی بتاؤں باکستان بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بار آپ جائیں چلے یہ سر ہمیں تسلی ہوگی جو ہم باہر نہیں جاتے ہمیں تسلی ہے کہ ہمارا ملک باقی بڑا خوبصورت ہے پہلے پورا پاکستان اللہ کرے کہ جو ہمارے ملک دشمن اناثر ہیں جو ہمارے ایک خوف پیدا کیا تھا ٹیوریزم کا میں کہتا ہوں اگر آج پاکستان جہاں پر ہے صرف ان کی ایفرٹ سے ہے تو اور بھی بہتر ہوگا اور وہ وقت آئے گا جب ہم ارلی سیونٹی میں بچے تھے تو لاہور کی سڑکیں گوروں سے بری ہوتی تھی ہم ان کو ایپی کہتے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ یہاں پھرتے تھے سڑکوں پہ اور چھوٹ چھوٹے اڑنوں میں رہتے تھے اس وقت کوئی خوف نہیں ہوتا تھا تو وہی ٹوریزم پاکستان میں واپس آئے گا اور سویزرلنڈ کچھ بھی نہیں ہے آپ پاکستان پاکستان کی جو نظاریں ہیں آپ دیکھیں کلام سائیڈ پہ جائیں آپ سوا دیئے وہ کیا خوبصورت نظاریں ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں بہت خوبصورتی بہت بیوٹی ہے اور انشاءاللہ یہ جو لا ان آرڈر کا مسئلہ ہے بس جب یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ساں کریٹ کیا گیا تاکہ پاکستان کی پروسپریٹی اور دیکھیں دنیا کے دبائی کی اس لیے ہے ٹوریزم پہ چل رہا ہے ٹرکی ترکی 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 تو پوری دنیا ٹوریزم is a big industry دیکھیں نا ابھی کرتار پور کاریڈور میں ہم گورن صاحب کے ساتھ تھے ان کی ڈریم تھو ایک سال میں انہوں نے جو کیا ہے اور اس سے جو ٹوریزم آئے گا مطلب is there a rough calculation اگر ہم کرتے ہیں کہ آپ کا تین چار ہزار سکھ بھی ہر مہینے آتا ہے ایک ملین ڈیڑھ ملین آ جاتے ہیں تو ایک ہزار ڈالر بھی خرج کریں that you are talking about 150 ملین ڈالر جو آنا ہے آنا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس طرح اگر گلگا تورین ایریوں کو ڈیویل کیا جاتا ہے وہ انفرسٹکچر بن جاتا ہے فلائٹیں ریگولر ہو جاتی ہیں تو sky is the limit very nice زبردست بہت خوبصورت جناب آپ کی اس خوبصورت بات کے ساتھ جناب آپ کا بہت شکریہ sir thank you very much میری دعا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہی لوگوں کے لیے social work کرتے رہیں اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اور اللہ کی مہربانی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کا جتنا خیار کیا جائے اللہ اتنا ہی اس انسان کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے میں صرف ایک میرسہ ہی دوں گا آپ میسیج دیجئے بالکل ہمارے ایکسپیرینس جیسے بھی ہیں ہم سے ملک کے لیے کچھ فائدہ اٹھائیں ہمیں کوئی پیسوں کے ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہم کوئی تنہا کے لیے آئے ہیں بٹ ہم کچھ کانٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا موقع دیں تاکہ آپ لوگ اس ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں ہم نے تو اپنی وکڑ کیل لی ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات میری ڈکشی میں ریٹائیڈ ورڈ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں میں ساٹھ سال کو گیا ہوں ریٹائیر ہو گیا ہوں یار میں گھر بیٹھ گیا میں کہتا ہوں تم کو اللہ میں نے ریٹائیر نہیں کیا صحیح بات اگر ریٹائیر کر جب تک زندہ ہو کام درتے رہو تمہاری ٹانگیں پاج کر دیتا اللہ معاف کرے تم سے بنائی چھین لیتا تم سے بولنے کی طاقت چھین لیتا تمہیں اور کوئی ڈسکرپنسی جب اس نے تمہیں ریٹائیر نہیں کیا تو تم کون ہو اس کی نعمت کا کفرانے نعمت کرنے والے بہت بہت خوبصورت تو اس لیے کچھ کرو اس ملک کے لیے اپنے ایکسپیرینس سے اگر تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں تو دو سمتھنگ جس سے لوگ بینیویٹ اٹھائیں اور صدقہ جاریہ بند اور میرا خیال ہے کہ سر کوئی ٹویشن سینٹر ضرور کھولیں جہاں لوگوں کو آپ یہ ٹویشن پڑھائے کریں اور انہیں یہ بتایا کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو یوزفل بنانا ہے اپنی یوزیبلٹی آپ نے کہاں کہاں پہ آپ نے منوانی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات کیے جناب یہ جناب فرق نواز چختائی صاحب ان کی بڑی خوبصورت بات اور ہم بہت شکریہ تینکی و ایمیچ آپ اسی طرح اچھے سیگمنٹ جو ہیں جس سے کہ پبلک میں اویرنس پیدا ہو دیکھیں میڈیا کا ایک پوزیٹیو رول یہ ہے کہ لوگوں میں اویرنس پیدا ہو اور پوزیٹیو اویرنس پیدا ہو انہیں چھوڑ یا کرنے کے طریقے نہ بتائے جائیں ہوتا وہ بھی کسی کو سیکھ لو دیکھ دو کہ سیکھ جاتے اچھا یہ بھی کام ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی جو ہے اس کو آگے لے کے آئے نیگٹیوٹی کو پیچھے لے کے جائیں اور ان کا بڑا خوبصورت ایک جو میسیج ہے وہ یہ میسیج ہے کہ جب اللہ نے آپ کو ریٹائر نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو کفرانے نعمت کرنے والے یہ ٹانگیں ہیں جب تک چلتی ہیں کام کریں ہاتھ بازوں آنکھیں خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ساٹھ سال کی عمر نہیں اگر آپ نے اپنی لائیبیلٹی پوری کر لی ہیں آپ پہ کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے بچے اپنی جوبوں پہ چلے گئے ہیں تو اس ملک کے لیے کچھ کریں دوسرے بچوں کے لیے کتاب لکھیں اب دیکھیں کتنی ہے میں ایک میسیج اور دینا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی کریم جو ہے کریم بیورکریسی ہے آرمی ایگزیکٹیب ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں ان کی انہوں نے اپنی دیمہ داریاں پوری کر دیا شکر لمدہ دیار ویلو ان کی کمیٹیاں بان جائیں جو بڑے بڑے پوجیکٹ کو سپروائز کریں سپروائز کریں اچھے مشہورے دیں اپنی دنگی میں کمیاں رہ گئی ہیں وہاں وہ پوری کر سکتے بلکل بلکل کہ آپ دیکھیں اور سر تجربے کا تو کوئی تون نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک زندگی لگا کے آپ ایک تجربہ حاصل کرتے ہیں انسان کا وہ وقت پھر واپس نہیں آتا آپ دیکھیں اپنی ساری جوانی لگا کے انسان یہ تجربے کر کے یہاں پہ بیٹھا بہت ہے اور اس کی بات کو ویلیو کریں اور سنیں اور بلکہ وہ بندہ بھی اپنی بات کو ویلیو کروائے وہ آپ کی باتیں اچھی ہیں کہ وہ ایک کمیٹی بن جائے مختلف لوگ اپنے جیسے جو جو اسے کنسن چیزیں ہیں اسے وہ بہتر بشرا دے سکتے اب دیکھیں ایک دو سال کا آیا وہ انجینئر اور ایک چالیس سال کا پرانا انجینئر زمین آسمان کا فرق ہوگا اس کی تنکنگ میں اس کے کام کرنے کی چیزوں میں کیونکہ اس کا جو تجربہ آگا وہ تعلیم سے کہیں زیادہ ہوگا ان کے مورڈ بنا دیں وہ اپنی سیجیشن دیں ان کو آپ کنسیڈر کریں جنہیں سر ہماری خوب ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سیت و لمبی زندگی سے نوازے اور آپ اسی طرح ہی لوگوں کے لیے یہ خوبصورت کام کرتے رہیں تو آپ کا سر بہت شکریہ بلکہ ہمیں جب ضرور پڑی آپ کے جہاں جا ملکوں میں آپ جاتے ہیں یہ چینل بھی ساتھ ساتھ جائے گا تو ناظرین جناب ہمارا آج کا یہ خوبصورت پروگرام جناب فرق نواز چختائی ان کے ساتھ تھا جو کہ آپ دیکھیں کہ کیسے سوشل برک کرتے ہیں کتنا کتنا لوگوں کو فائدہ پوچانے کی کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اس کے انسانوں سے محبت کرتے ہیں پھر جاتے جاتے وہی باتیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آخر میں میں یہ شیئر کہوں گا جی جی شور محفل ان کی ساکی ان کا محفل ان کی ساکی ان کا آنکھیں میری باقی ان کا محفل ان کی ساکی ان کا آنکھیں میری باقی ان کا کیا بات ہے چلے جی آج کا پروگرام یہی ختم کرتی ہو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کسی اور اپنے اسی طرح لرنر مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ